آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں چکن کوفتہ پلاو کی ریسیپی جی ہاں یہ بہت زیادہ ڈیفرینٹ ریسیپی ہے اور آپ نے جتنی بار بھی چکن کوفتہ پلاو یا بریانی بنائی ہے یہ سب سے ڈیفرینٹ ہے تو یہ ریسیپی بہت آسانی سے تو بنتی ہے بہت جلدی بھی بن جاتی ہے لیکن اس کا ذائقہ اتنا زبردست ہے کہ آپ اس کو بار بار بنانے پر مجبور ہو جائیں گے تو پوری فیملی کے ساتھ انجوئے کریں اور اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیں ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں السلام علیکم سب سے پہلے ہم ایک چوپر لیں گے اور اس میں ڈالیں گے ہارا مسالہ اس میں چار ہری میرچ لیں ہیں یہ ڈال دیں گے ایک بڑا پیاز گیا ہے جس کو موٹا موٹا کٹ کر لیا ہے یہ ڈال دیں گے آدھا کپلیاں ہیں ہاں پر موٹا کٹا ہوا ہارا دیں پیسٹ نہیں بنانا ہے اس کو صرف چوپ کرنا ہے اگر آپ کے پاس ایسا چوپر نہیں ہے تو آپ یہاں پر مکسی کا جار میں بھی اس کام کو کر سکتے ہیں تو یہاں پر مسالہ باری چوپ ہو گیا ہے اب یہاں پر ڈال دیں گے جس کو ہم نے اچھا سم واش کر لیا ہے پان نہیں ہونا چاہیے اس میں ڈال دیں گے اس میں ڈال دیں گے کچھ اور چیزیں تو اس میں ڈال دیں گے چاہر ڈال سپون یہاں پر لیا ہے ہم نے بھونے ہوئے چنے کا پاسویاں یہ دہل دیں گے چنے جو ہوتے ہیں ان کو ہم نے یہاں پر پیس لیا ہے یہ ڈال دیں گے اب یہاں پر ہم ان کو پیس لیں گے تو دیکھیں ہم یہاں پر کھیما یہاں پر باریک پس چکا ہے اور اس دنم ready ہے تو اسے نکال لیں گے اچھا جس وقت پر آپ مصالے ڈالیں اس وقت پر یہاں پر نمک بھی شامل رہا دیتے ہیں نمک 1 ٹی سپن نمک ٹیسٹ کے اکوڑنگ نمک مکس کریں کوفتے 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 پانی کوفتے 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 دحی مرچ کے حساب مسالے دہی کے ساتھ پھول جاتے ہیں 1 ٹی سپون ڈال دیں گے بھنا ہوا پیسا ہوا زیرہ پاورڈر 1 ٹی سپون ڈال دیں گے 4 سے 5 حری مرچ لی ہیں یہ بھی ڈال دیں گے اچھی طرح اس کو مکس کر دیں گے مرچ جو ہے اب اس میں آدھی مرچ میں چیلہ لگا دیں یعنی اس کو آدھی مرچ کو کھول دیں جس میں اس میں مسالے کا فلیور آ جائے مسالے کو اچھی سے مکس کر دیا ہے اسے ایک سائیڈ رب دیں گے اب یہاں پر یہ بھگونا یا پتیلہ لیلنے اس میں ڈالیں گے ہم ایک کپ اویل اویل کرم ہونے کے بعد ایک ایک کر کے اس میں کوفتے ڈال دیں گے کوفتوں کو یہاں پر ہم فرائی کر لیں گے ہلکے ہاتھ سے کلٹے ان کو تاکہ اس میں ٹوٹے نہیں ہیں اور اچھی طرح سے فرائی ہو جائیں ہر طرف سے ان میں بڑیا کلار آنا چاہیے کوفتہ ہم نے اس کو پلٹ دیا ہے اور یہاں پر گیسا فلائم ہم نے ہائی رکھا ہے اچھا کلار آنے تک اس کو فرائی کر لیں گے قریب 5-6 منٹ کوفتوں کو فرائی ہوتے ہوئے 5-6 منٹ ہو گئے ہیں اچھا کلار آ چکا ہے یہاں پر ہم نکال لیں گے کوفتے نکال لنے کے بعد یہاں پر آپ ڈال دیں گے 3 میڈیم سائز کے پیاز جو وزن سے آپ دیکھیں گے 200 گرام ان کو ہم نے بالک سلائز کر لیا تھا اسی اویل میں ہم اس کو فرائی کر لیں گے بڑے گولڈن کلار آنے تک اس کو ہم یہاں پر فرائی کر لیں گے تو دیکھیں یہاں پر پیاز گولڈن ہونے لگا ہے تو یہاں پر اب کیا کرنا ہے ہمیں آدھا پیاز نکال لینا ہے آدھے پیاز کو اس میں چھوڑ دینا ہے تو پیاز کا کلار بہت زیادہ ڈال نہیں ہونا چاہیے ایک دم گولڈن ہونا چاہیے آدھا پیاز یہاں پر ہم نکال لیں گے اس طریقے سے پیاز میں پھیلا دیں گے بچے ہوئے پیاز میں ڈال دیں گے دو ٹیبلسپون لسرہ درہ کا پیسٹ پواہ پانی ڈال دیں گے اچھے سے گھول دیں گے اس کو جب لسرہ درہ یہاں پر بھون جائے گا تو اس میں ڈال دیں گے تین میڈیم سائز کے ٹرماتر اس کو ہم نے سلائس کر لیا ہے یہ ٹیسپونڈ ڈال دیں گے یہاں پر نمک جسے ٹرماتر بہت جلدی سے کل جاتا ہے اور یہاں پر ڈالیں گے کچھ ثابت مسائلیں جس میں ہم نے لیا ہے چار ہری الائیسی موٹی الائیسی چار سے پانچ لوگ لیا ہے دس سے بارہ کالی میش ایک ٹیبلسپون زیرہ ایک سری منسٹک کا ٹکڑا اور دو تیز پات کے پتے مسائلوں کو پہنے نہیں ڈالنا ہے یہاں پر ان سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے بھول لیں گے جب تک کہ ٹیماتر سوک نہیں ہو جاتا ڈالنے سے یہاں پر جلدی سے سوک ہو جاتا ہے دیکھیں یہاں پر اچھے سے گلنے لگا ہے آپ اس طریقے سے چمچے سے دبا کر دیکھ لیں یہ بہت اچھی طرح سے گھلنے لگا ہے اب یہاں پر ہم ڈال دیں گے کوفتی جو ہم نے سرائے کر کے رکھے پہلے کوفتوں کو ڈال کر یہاں پر اچھے سے مکس کر لینا ہے ریسیپی اور بہت ٹیسٹی اگر آپ تک کوفتا کلاو بنایا ہے تو اس طریقے سے بہت بنا کر دیکھیں یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے اب یہاں پر کیس کا فلیم لو کر دیں گے اور جو مسالہ ہم نے تیار کر گیا تب وہ اس میں ہم ڈال دیں گے یہاں پر ڈال دیں گے ایک موٹھی دھنیا اور ایک موٹھی پودینے کے پتے لیے ہیں یہ ڈال دیں گے اچھے سے مکس کر دیں گے اور مسالے کو بھول لیں گے جب تک کہ دہی کا پانی سوک نہیں جاتا ہے دہی کافی پانی چھوڑتی ہے پانی چھوڑتی ہے جو پانی چھوڑتی ہے پانی چھوڑتی ہے تو یہاں پر آپ اس میں چھوڑتے ہیں اور مسالے کے ساتھ اچھے طرح سے بھول لیں گے دیکھیں یہاں پر مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے دہی کا پانی سوک چکا ہے آپ دیکھیں گے تیل ہے وہ انہی ہو چکا ہے مسالے سے چھوڑتے ہیں یہاں پر زیادہ چھوڑتی ہے چاولوں کو ہم ایتے �و بھگو دیا چاولوں کو ہم نے بھیگو دیا ہوں نے باسمتی رائس منسے پہ ہلکے بھگے چاول کے شکوڑتر ہیں چلانے لیں پانی چھوڑتے ہیں پانی چھوڑتے ہیں کیا پانی پانی پر ہم نے چاول کلا جس کل acompañ بھرنسیں چ پانی پر بڑی میں کوئیت یہاں پر پانی terیسٹ کر دیا کہ نمک کم ہے یا زیادہ ہے تھوڑا نمک کم ہے تو یہاں پر ہم نمک ڈال دیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک چیک کر لیں نمک تھوڑا تیز ہونا چاہیے ایک بار پھر سے مکس کر دیں گے خائی فلم پر پکنے دیں گے ساتھ سے آٹھ میٹ جب تک پانی خوشک نہیں ہو جاتا تو دیکھیں یہاں پر ساتھ سے آٹھ میٹ ہو گئے ہیں پانی کافی حد تک خوشک ہو چکا ہے آپ دیکھ چکتے ہیں چاول پکنے لگا ہے یہاں پر لگوادسپ низوں کے سامنے دیں گے اور جو ہم نے پیاز نکال کر رکھا تا وہ اس میں ڈال دیں گے اب یہاں پر ہم اس کو کپڑے کا دم دیں گے اس کے لئے یہاں پر ہم ایک کپڑے اس طریقے سے لگا دیں گے اس کو کور کر دیں گے اس طریقے سے اور یہاں پر اس کے جو کونے ہیں وہ فلڈ کر دیں گے دھیان رہی یہاں پرeras کے ایک جس plu ٹیابل لوو ہے ہلکا ہے تو آپ اس کے نیچے پھر توا لگا دیں لیکن ہمارا پورٹ بکل صحیح ہے تو یہاں پر ہم توا نہیں لگائیں گے پندر ویٹ گیس کو بند کی ہوئے ہو گئے ہیں انہیں کھول لیں گے سائٹ سے چمچہ لیاتے ہوئے اس کو ہم کھول لیں گے تو دیکھیں یہاں پر ادھم زبدست کھلا کھلا چاول بنا ہے بہت اچھی خوشبوٹ رہی ہے تو اسے ہم نکال لیں گے تو لیجئے یہاں پر تیار ہے کھلا 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 کوفتا پولاؤ تو کوفتا بریانی کی ریسیپی ہم اپنے چینل پر دے چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن ڈواکس میں مل جائے گا تو دیکھا آپ نے کہ بلکل ڈیفرنٹ طریقے سے بننے والا ہے پولاؤ میں کھلا 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 پولاؤ بننے ہاں پر تیار ہوا ہے یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے تو اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیں اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ